حضرات دی بکار مالک اللہ مجزل نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک لکھت چوی ہزار نبیان دیوچو جڑا مقام دیتا ہے کسی غور نو ملے آنے نبیان دیوچو ایک مقام منہم ان کلم اللہ اللہ فرما دا ہے کہ میں کلام کی تاہ ایک رسول دینا ایک اندیک کلام کرنا ایک اندیک کلام کر کے تنال جدنال کلام ہو رہے ہیں انہوں وکھیا بھی جاؤ کلہ کلام کرنا اور چیزیں سامنے بے کے گفتگو کرنا اور باتیں رب دسیا کے جدنال میں کلام کی تاہنا اور رسول نے ایوی گالا کی رب آرے نہیں میں تینوں وکھڑا ہے اللہ فرما دا ہے میں آخی لن ترانی تُو نہیں وکھ ساٹھا جدنال کلام کی تاہنا اور رسول باق کہہ رہنے کہ یا اللہ میرا دل چاند ہے جو تو تو میرا کلام کرنا ہے بڑا لطف آن دا ہے مزہ آن دا ہے سرور آن دا ہے اوہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ بھی وہ بات فرمائی سی نا کہ جو تو حضور میرا آج کے نئے تھے حضرت موسیٰ قریم اللہ دی روح حضور دی بارگاہ دے میں چھاہدر ہو گئی حضرت موسیٰ قریم اللہ حاضر ہوئے ارد کا دنے یا رسول اللہ تُو صاحب فرمایا کہ میری امت دے علماء بنی اسرائیل دے نبیان دی ترانی ایک امیہ ہو ساکتا ہے حضور فرمایا افتوسہ بیکھنے یا رسول اللہ بیکھنے میرے آقا نے حضرت امام غزالی دی روح نو طلب فرما لیا امام غزالی دی روح نو طلب فرمایا تا امام غزالی سامنے آگئے موسیٰ قریم اللہ فرمایا تو اڑا نام کی ہے وہ کہندے محمد بن محمد بن محمد بن محمد تو ساتھ کشتہ نال گئنے دی موسیٰ فرمایا یا او میں تینوں تیرا نال پوچھے ہے تو نال دادے پردادے شکر دادے تی اگا سارے ساتھ کشتہ گئنے دی تو یا ہی میں تیرا پوچھے ہے وہ کہندے اللہ دے پاک نبی موسیٰ اللہ نے تو انہوں اے فرمایا سی وما تل کا بھی یا مینی کا یا موسیٰ موسیٰ تیرے ہاتھ بچ کیے گالت اینی سی تو سا کہندے قالہ ہی آسا یہ باس میرے کل سوٹا ہے اے آسا ہے تو سا کہندے میں پتے بھی توڑ لینا اے میں پتھر دے مارنا بارہ چشمیں جاری ہو جاندے اے ساپا بھی بان جاندہ ہے اے کدھی روشنی بھی کر دن دا ہے اے سارا کوئی توانو درسنلہ کی مطلب سی اللہ تے اے کچھ ایسی سوٹا ہے تیرے آتھ بچ کی یہ تو سا کہندے سوٹا ہے گالت موک جاندی تو سا یہ بار بار کیا کہ یا اللہ اے بھی یہ او بھی یہ انج بھی کار لیندہ ہے او بھی کار لیندہ ہے تو ساں جو کیتا ہے موسیٰ فرمایا بھئیو میرا راب سی تے میں آنا ہاں بھی گالت لمی ہوئے رابنال ہوندی روے او کاردہ روے امام غضالی فرما دے جوانو مزا آنا ہاں دے تے میں نو مزا نہیں آنا جوانو مزا آنا ہاں دے تے میں نو مزا نہیں آنا میں قلیم اللہ گالت پہ کارنا تے کول محمد رسول اللہ کھڑے رہے حبیب اللہ کھڑے رہے اس واسطے میں گالت لمبا کیتا ہے میرے پاک نبی نے ایسرا ہاتھیں چھڑی سی تے حضور نے انج ماری فرمایا انج نہیں کری دا ہوں دا حضرت امام غضالی جس دن پیدا ہوئے وہ چھڑی دا نشان اس سے طرح موجود سی اس سے طریقے نہ موجود سی بھئی اللہ نے کلام کرنا بہت بڑی بات ہے اور رسول کہندنے رب آرہنی یا اللہ میں تنو ویکھنا چانا اللہ فرمایا تُو ویکھ نہیں ساکتا تیرے اندر ہمت نہیں طاقت نہیں کہ تُو سا نو ویکھیں اچھا اکھا یا اللہ اچھا رب نے اے فرمایا تُو نہیں ویکھ ساکتا یہ نہیں فرمایا کوئی وی نہیں ویکھ ساکتا اللہ یہ نہیں فرمایا کسے مقام تھے اللہ یہ نہیں فرمایا کہ میں نے کوئی وی نہیں ویکھ ساکتا لانترانی تُو نہیں ویکھ ساکتا موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ میں نہیں ویکھ ساکتا کوئی ہے یا جڑا ویکھے گا کوئی ہے جڑا ویکھے گا عرض کی تھی یا اللہ پھر ویکھے گا کہوں فرمایا او حبیب اللہ او کونے یاللہ میں کلیم اللہ فرمائے او حبیب اللہ اکھا یاللہ فرق کی کلیم اللہ تے حبیب اللہ تے فرق کی اللہ فرمائے کلیم اللہ او ہندہ ہے جیڑا روز آکھے رب پیارے نہیں رب آکھے نہیں بیک سکتا لن ترانی تُو نہیں بیک سکتا تے یاللہ حبیب اللہ کون ہندہ ہے فرمائے اوہ ہنج نہیں ہونا اوہ امہ ہانی دے بوبے کار جاگے نا تو کنڈی مارے دا چادر لہکتے حرام کرے دا ستا ہوگے گا میں فرشتہ دی جماعت پہ جاگا جنت سجاما گا غروب علمان سجاما گا فرشتہ دی سردار جبریل نو یار دے بوبے تے پہ جاگا میں عبادہ مارا گا سونیا آجا میں آنکھا گا سونیا میں تیرے دیدار نا مشتاکا قلیم اللہ او دے جیڑا آنکھے یاللہ میں بے کھڑا ہے راب دی مرضی اکو بول لے تے پہ میں نا بول لے جواب دے بے پہ میں نا دے بے حبیب اللہ اوند ہے جنہو راب بولاوے یار دی مرضی اونو بول لے تے پہ میں نا بول لے حبیب اللہ حبیب اللہ اوند ہے جنہو راب بولاوے تے محبوب دی مرضی فرق بول لے تے پہ میں نا بول لے ادراتی دی وقار اے شانہ والا محبوب اللہ نے سانو وطا فرمایا جنہو اللہ نے میراج عطا فرمائی اے حضور دا ایک موجزہ ہے میراج ایک موجزہ مصطفیٰ کریم تے اندیو تے تحقیق ہوئے قیامت تک کوئی نہیں سمجھ سکتا برکنو آتھلا آنا اوکھا ہے برات تے بینہ کے میں سوکھا ہو سا برک ایک بجلی ہے نا اے پیسے بندے دو آکھو بھی ہے درہا آتھلایا جی بطی ہے گی ماشاءاللہ تے آتھلاو کوئی لاغے دا لگ دا توسی روز ہی لاغے لے لے کوئی بندہ بول دا نہیں نا اے پیپ ورنی میرے برکن ہوئے تے انہال آتھا کام بڑی ہوں دے نے بندے دے پیار کام بڑی ہوں دے نے کہتے لاغے نہ جاوے بھئی ایک تار جیڑی جن دے بیچے ایک بڑھ کے انہوں ہاتھ نہیں لاغے دا تو جتے بڑیاں تارہ لاغے دیا جیڑی آنے تینہ فوٹو کو بندہ کھیچ نہیں دی آنے او تھے مولی صاحب ناکھڑا مولی جی زیادہ تھلے ہوں دی لنگا جو نہ کہ میں مرنا ہے تو نہ کہ جی پھر تساہ دے جی میں نے نبی کو بھر گئے وہ بھی بشر میں بھی بشر ہوتے بھی دعا تھے میرے بھی دعا تھے نبی تے براک ہوتے بیا گیا پرک دی جمع ہوتے بیا گیا نبی نے کچھ نہیں ہویا تو تارنو چھڑ رہا جو گا تو تارنو ہاتھ لاغا جو گا حقیقت محمد دی پاک کوئی نہیں سکتا بشر پہ عرشت ہو گے جا کوئی نہیں سکتا میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ مقام دیتا ہے ہن آؤ اس مقام پہ لے کے چلا جیتا ہے یار اللہ نے بلاوندہ ارادہ فرمایا کیوں بلایا اس واسطے بلایا حکمتیں میراج ایسی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دور ویچ دعوی انہیں نے چانتیں جان دے لوگ آنے اکھنا ہے کہ لوگ کی آج بھی نہیں سانو کہنے مولوی تو پتھر کے دور کی بات کرتا ہے دکیہ نوسی باتیں کرتا ہے لوگ چاند پہ پہنچ گئے ہیں اور آپ ابھی تک یہاں پہ ہمیں مسجد میں لے کے جا رہے ہیں تصویر پڑھیں فلان کریں یہ کریں وہ کریں آپ کس طور پہ ہمیں لے کے جا رہے ہیں حضرات دی بقار مصطفیٰ دے ایک نوکر نے دسیا ایک غلام نے سارے دی گالنی کردہ حضور دے ایک غلام حضرت شاہ شمس تبریز رحمت اللہ نے دسیا کہ تُسا چانتیں جان دی گالنی کردی ہو چانتیں جانا کمال نہیں جدے گول جان تو تُسا ڈر دے اُس سورج نو کول بلانا کمال ہے چانتیں جانا کمال نہیں ہوں دا چانتیں جانا کمال نہیں چان نو بلانا کمال ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چان نو بلائیا اور پھر جتے کوئی بھی نہیں جا سکتا حضور نو رب نے اُتھے بلائیا آؤ انہ اللہ دا قرآن پڑھئے تھے میں اُس مقام تھے لے کے چلا گنجا پاک ایک بریاں کھل دینا سبحان اب پانجے ساتھ بندے رہ گئے نہیں ہو بھی کیا ہی لوگوں سارے اب آبے دی بکار میرے رب نے اس واقعہ میرا آج دا تذکرہ فرمایا اللہ دا قرآن ہے تے قرآن ہوئے جو دو پڑھے آجابے نا تے پھر رب در رحمتان دے بو بے کھل جانے اللہ فرما دا جو دو قرآن پڑھے آجابے تھے فرقے لے دے کرنا نہ سنو تاکہ میں تو اڈیو تے رحم کرا میں تو اڈیو تے رحم کرا اب آبے دی بکار دائیو خالق کائنات فرما دائی اللہ دائی رشاہ جو فرمے سبحان اللہ دی اثراؤ بی عبدہی لیلہ من المسجد الحرام المسجد الحرام الیلہ المسجد الاقصاو اللہ دی بارکنا حق لہو لنوریہو من آیاتی ناو اللہ فرما دا پاکی اوزاد جل رات قلیل جاہ سے اندر یار نو اب دے خاص لو مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصا تاکہ دی سیار کروائی اوہ مسجد اقصاو اللہ فرما دا اللہ دی بارکنا حولہ ہو جد جات فیرے میں برکتہ رکھیانے میں یار نو اپنی انشانیاں وخوا دیواؤ ادرہ جدی بکار اللہ نے یار نو بولانا چایا آج جناب میرا جی رات آئیے اللہ فرمایا جبرین یار نو حکمو بے فرمایا جل دے دروازے کھول دے دو دخ دے دروازے پاند کر دے بھورا مین ساج جان غلمان مین ساج جان یار لاب جاں کیے فرمایا آج یار دی آمد دہ دینے جد کوئی سیلا کوئی بادشاہ آئے رستیانو سجایا جان آئے بینر آویدہ کی تے جان دینے آج سالا یار 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 آئے جڑا ایک علاقے دا بادشاہ نہیں دو علاقے دا بادشاہ نہیں چارا دا بادشاہ نہیں الحمدللہ رب العالمین وما ارسلناکا اللہ رحمتا للعالمین جت تک میں خدا وائے تتک مصطفی فرمایا ہوتا تھا کہ مصطفی مصطفی آج بادشاہ آدہ بادشاہ یار آئے یانو لے کے آتا ہوتا شک بول کے کہند آئے اللہ فرمایا جبریل تو جا میرا یار لے آئے جبریل تو جا آج یار لے آئے میرا یار ملن لو جی کر دے ہن یار دیار بھی اے سان گئے لے ہن یار دیار بھی اے سان گئے لے دو یار ساتھ پہ تھا ہن یار دیار ہن یار دیار اللہ فرمایا جبریل میرے یار نو لے کے آو میرے یار نو لے کے آو حضراتی دیوکار جبریل اے امیم تورن لگی اللہ فرمایا کلے آنی ہو جانا ستر ہزار فرشتہ تیرے اگے ہوگے ستر ہزار پچھے ہوگے ستر ہزار کھبے تے ستر ہزار سجے تے ہاتھ پہ چنرانی کندیلان دے چنڈے امیر تے یار نو لے کے آنا ہے تے ہر آسمان دے آغاز دے میں چھے ایک آیت یار دی شان میں چھے لکھی ہوگے اینج آیتہ لکھی یا امیر استقبالی یا آیتہ لکھی یا امیر اب آبیدی وقار جبریل امین فرشتہ دی جماعت لے تورن لگی اللہ فرمایا جبریل سواری بھی لے کے جانا یا اللہ سواری بھی لے کے جانا یا اللہ فرقی لے کے جانا اللہ فرمایا آج امامہ میں نور دے ہی ہوگے امامہ میں پد نور دے ہی ہوگے جبا بھی نور دا براک بھی نور تم ہی نور تے یار بھئی لین جیڑا بلا رہے ہو بھی نور جیڑا لین آ رہے ہو بھی نور سواری بھی نور جبا بھی نور پگ بھی نور جیڑا جا رہے ہیں او کی ہو بے گا نورن علا نور او نورن علا نور دی ذات میرے تیرے لاجپال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اب آبیدی وقار جبریل براک لینبار سے جنت میں چاہ داخل ہو رہے بھئی براک تفیر جنت میں چاہ رہن دے ہوں جبریل فرما دے نے میں ایک نووکھیا تو سونا دوسرے نووکھیا ہوں دے نا لو سونا تیسرے نووکھیا تو او دے نا لو سونا جیتے بہت یہاں سونایاں شہاں وہاں ہوں او تھے بندے نوو پرساند کو نہیں آ دی ایک چھاٹے کے دوسری بیندہ دوسری چھاٹے کے تیسری بیندہ وہ بندے نوو پتہ ہی نہیں لگتا میں لجامہ کیڑی تے چھٹاں کیڑی جبریل فرما دے میں ایک نووکھیا او بھی سونا او بھی سونا او بھی سونا میں کہا یا اللہ تے سارے سونا اللہ فرمایا سارے انہوں چاہتی تھا مار ایک وری ایک وری بھیک دے سہی جبریل امین بھیک دے گئے بھیک دے گئے سابہ مار جو نبوت لکھ دینے جبریل لگے جان دینے لگے جان دینے ایک جگہ نکر بیچ گئے تھے ایک براک پتلاج یا کمزور کمزور یا براک سر تھلے سٹے آ رووے پہ ہنجو پہ وگن جبریل امین میں جا کے نا تو انہوں پھڑ کے نا فرما دینے وہ خیر ہے سارے آج موجہ پہ مار دینے بڑے سجینے تھے بڑے فخر پہ کر دینے تو رونا ہے براک کی کہندہ ہے کہندہ ہے میں کو جی آئے ہے براک بول کے کہندہ تو جبریل ہے اکھاں باندھنے اکھاں باندھنے روندہ ہے پہ آتے ہنجو پہ کے دینے پہ کہندہ ہے جبریل ہے فرمایا ہاں آتے جبریل تینوں کی میں پتا لگ گیا ہے میں نے پتا سی تو وہاں میں دا میں نے پتا سی تو آمے گا اب آبے دیبکار جبریلیا میں نے فرما دینے براکات انہوں کی میں پتا آئے ارکادر سہوڑے آؤں میں نے ایر سکالتو پتا اللہ نے آدم علیہ السلام دی پتا ایسے تو پہلاؤں اپنے لاؤتے کلمتے لکھ دیتا آئے اللہ نے لاؤتے کلمتے لکھ دیتا آؤں ایک راتے آمے گی میرا آج دی راتیوں میں گی میں یار نو یار شاتے بولا مانگاؤ ایک براک جڑا لینے مانسے جا بے گاؤں میں یار دا لاؤں لکی کھاندے پین دے لے میں اوہ دو دا محمد محمد بے آکار لاؤں اوہ دو دا یار دا لینے رات بھی روان دیا لانگے جان دیئے دین بھی روان دیا لانگے جان دائے میرے کل حسن بھی کوئی نئی میرے کل طاقت بھی کوئی نئی میرے کل پروان دا بھی کوئی نئی مین کو دیئے تے میرا دل برسوڑا میرے کل پروان دا لاؤں 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 اللہ فرمایا اللہ فرمایا ابو جال مکے بے چو سونائے رنگ بے چکٹا لال رنگے قد بھی بڑھائے مکے دا چودریئے میرے کلو دی اہمیت کوئی نئی بلال رنگ دا کالائے اڈیاں میں موٹیاں موٹیاں نے ہونٹ موٹے موٹے انگلہ موٹیاں موٹیاں نے پیرا دیاں اڈیاں پھٹیاں نے ابو جال چنگا نہیں لاؤں یارنا دشمنی رکھ دائے بلال محمد محمد کر دائے میں نو بڑا سونا بیا لاؤں بلال ساڑے یار دا نال لندہ تا سانو سونا لاؤں ابو جال نہیں سونا لاؤں کیونکہ یار دا نال نہیں لینڈا اے پوری دنیا میں جو رب انہوں اوئی سونا لاؤں گا دا ہے جیڑا سونے محمد دے نال لینڈا ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار کرنے والا ہے اوئی سونا لاؤں گا دا ہے حضرت دی بکار جبریل آقا دنے یالہ فر اللہ فرمائے انہوں ہی تیار کر انہوں ہی تیار کر جبریل نے آقا کاندے بیچے مبارک ہوئے سونے والے چلیئے اے پورا مجمع لگا ہے نا کسے بندن کہتا جا بے بھئی تیرا عمرے دا ٹکٹ ہے تو مدینہ جانا تو مدینہ جانا تو اندھی کیفیت کی ہو بے گے انہوں اپنے آپ تے کابو نہیں رہن دا اکھا چوان سو وگر لاک پہ اندھنے میں تے مدینہ بندن نیندہ اوٹ جا دی گانے ادھرات دی بکار جننے مدینہ جانا اندھا ایک کمال ہے جننے مدینہ والے انہوں لینڈ جانا ہوئے جننے مدینہ والے انہوں لینڈ جانا ہوئے پھر او دا کنہ کمال ہوئے گا ادھرات دی بکار جبریل فرما دینے چل پھر سونے دے وہ بے تے چلیئے ادھرات دی بکار جدو جبریل نے انہا کہا تو فرما دینے حسن دا مجسمہ بان گیا تے جدو میں ساز لائیا نا ہوں دے او ساز سارا تو سجا کے تے میں انج ٹورن لگا تے اووی ویخدائی پہ میرے والے کہندہ ہوں دے رہاں کیوں کرنا چھتی طور چھتی طور لیکے جبریل میرے مصطفیٰ دے وہ بے تے آگے ہوں میرے آقا کریم صلی اللہ ساری رات پیام کرنا اللہ نبی ساری ساری رات سجدے وے چرین والا نبی آج ٹائم و ٹائم ہی مولا علی دی پہن دے کار مولا علی دی ہم شیرہ دے کار دے وے چمال میرے پاک نبی آکے نا فرما دیں اے پیاری میری پین امہ ہانی میں نو اٹھانا نہیں اے میں لگا اندر کنڈی مارن اٹھانا نہیں حضرتے امہ ہانی آدھیاں سونیاں میں دربان بان کے کھلو جانی ہے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر گئے تھے سرکار نینا چادر لئی یا ایحل مدسر چادر لئے کے تھے نبی آرام پہ کر دے نینا اللہ فرمایا جبریل جا جبریل آگئے مصطفیٰ دے گووے تھے اکھا یا اللہ ہن دروازہ لاؤ کہتے اندر کی میں جاما کھڑکا ما دروازہ اللہ فرمایا نا دروازہ نہیں کھڑکانا ہے یاردہ بووہ ہے اے یاردہ دروازہ ہے دروازہ کھڑکانا نہیں آواز مارا فرمایا آواز بھی نہیں مارنی یا اللہ فرمایا جتھے یاردہ رخ پاکنہ اٹھو سراخ کر اندر داخل عدرات اللہ مار نے لکھا جبریل ایک پاردہ چالیسوہ احسا بھی کھول لینا ایک پاردہ چالیسوہ احسا تے رووے زمین تے آسمان مک جانوں دا پار نہیں مک دا ہزارہ پرادہ مالک جبریل چھوٹے جا سراخوے چھو لنگیا کمیں لنگیا جبریل نے پچھا جبریل کمیں لنگے ہو جبریل کہندہ ہے اوہ پرادہ مالک جبریل نہیں لنگیا اے تھے میں مصطفیادہ نوکر بن کے آیا جبریل بن کے نہیں آیا میں گدا مصطفیادہ بن کے آیا آج میں سوالی مصطفیادہ دردہ بن کے آیا آج میں جبریل بن کے نہیں جبریل اندر داخل ہو گئے میرے آقا ارام فرما رہے ہیں جبریل کھڑے نے پیرا لے پاسے چار پائی تو میرے نبی نہیں چٹائی تھے نے چٹائی تو حضور لیٹے نے ارام پہ کر دیں نتے چادر لئیے آواز پوچھ دیں یا اللہ آواز مارا اللہ فرمایا حلامہ فرمایا حلامہ حلامہ میں کرا کی ایتھے جو ہونہ آشکان دی گالی کرا کی اللہ فرمایا تیرے جڑے ہونٹنے کان دے نے یا اللہ کفور دے کفور دی تاثیر کیوں دی تھندک فرمایا یار دے قدم تیرے ہونٹ چوملہ ہے پھر چوم یار دے قدمانو چار پائی تے ہوئے تے بندے نو رکو جنہ چوکنا پیندہ ہے رکو جنہ بندہ چوکدہ ہے اگر بندہ چٹائی تے لیٹے آئے تے چوکے دا کنہ دسو بھئی کنہ چوکے دا بندہ ہاتھ بھی تھلے لانے پینے نے تے اڈیاں تلیاں چومنیاں نے تھلے کنے گئے جبریل کنے گئے اللہ فرمایا آج میں تے نو اس بات دا عجر دینا چاہنا جدو میں فریشتان واقعہ کرو آدم نو سجدہ آدم دے بوتنو سجدہ نہیں سی جیڑا یار دا نور سی اس نور نو سجدہ کرایا جیڑا اکڑ گیا یار دے نور دے سامنے اکڑیا او شیطان تے بلیس بنیا سب تو پہنے یار دے نور نو سجدہ جبریل توں کی تا آج یار دے قدمی توں ہی چمیں گا آج یار دے قدمانوی توں چمیں گا جبریل نے اینج قدم چمیں میری آقا دے تھندک پہنچی مصطفیٰ نے پردہ لیا کون سونیاں غلام جبریل میری آقا پھر پردہ اینج لے لیا ہوتے کپڑا کپڑا لیا کے نا پھر آقا اکھا باندکار لیا جیڑا پوچھو ساکتا ہے بھی کون نے وہ اٹھ نہیں ساکتا حضور نے پھر ایسرا لے لیا پردہ جبریل نے پھر چمیا میری آقا کریم پھر پوچھ کے تے پھر حضور نے کپڑا لیا کے تے آرام پہ کر دے جبریل پھر چمریا بار بار چمریا میری آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبریل راجی کے چوم راجی کے چوم انہاں آنکھوں تے تے آشک دی گال کرا جب تو جبریل تلیاں پہ چومد ہے نا تلیاں اسی مرشدے ہاتھ چومیے لوگ کی کندے گناہ کار دیتا ہو ویک ہو جی تعظیم ہو گئی اینج مرشدے سامنے کھلوتے نے تعظیم تعظیم جیڑی او تے ایک قیام ہو گیا تے قیام تے اے لہے آدھا شرک ہو گیا اے نہیں ہونا چاہیدہ پیر دی آتھا چومل ہے اے تے بڑا گناہ ہو گیا جبریل بھی چومیا ہے آشک بول کے کہند ہے چومنا جے کار گناہ ہے جبریل کیوں چومیتا جبریل بھل گیا سی خالق چاہ خدر کے دا چومنا جے کار گناہ ہے وانجو خط بے لائیو نا تے اے میں نئی پیر چوم دے اسی اللہ والے آدھے اے میں نئی پیر چوم دے اسی اللہ والے آدھے حضرات دے بکار جبریل امین مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے پردہ لایا حضور چادر لاکھے تو اٹھ کے بیٹھے فرمایا جبریل کہ میں آئے اور کہ جو سونے ہیں اللہ تو اڑے دیدار دا مشتاک ہے تو اڑے دیدار دا بجڑا رب وہ اوتھے بیٹھا نہیں بیکھ دا ارشان دے اللہ دے اوہ حدود کو یو تو پاک ہے ہر جگہ دے رب بیندہ ہے پیاب پھر کہندہ ہے تیرے دیدار دا میں مشتاک رب جسنا چایا قلہ ملہ قلیم اللہ دے حبیب اللہ دا اج فرق میں جسنا چاہنا اوہ عواضہ مار کے کہندہ اسی بیکھنا چاہنا ادھر میں عواضہ مار کے محبوب نو بیکھنا چاہنا محبوب نو اوہ میں نو بیکھنا چاہنا ایسی میں یار نو بلا کے دے بیکھنا چاہنا اور راستے نیاز دیا گلہ یار دینا کرنی ہے اجڑا محبوب ہر والے کہندہ یا اللہ امت گناہ گارے امت گناہ گارے امت گناہ گارے یار نو گسنا سونے ایک ور یا تا سہی قلے بے کے نا گل کر لیے ایک گل قلے بے کے کر لیے نیا محبوب نو اللہ نے ارشان دے بلایا ادھرات دی وقار اجڑا کاف اجڑے سارے حروف مقتعات نے انہوں نے ترجمہ نہیں کسے بھی کیتا کسے نو پتا ہی نہیں جبریل نو بھی نہیں پتا امام فخر دین راضی رحمت اللہ علیہ آپ نے لکھا ہے فرما دینے کہ ایس گالدہ جبریل نو بھی نہیں پتا جبریل جو تو آیت لے کے آیا کاف ہا یا این ساد میرے آقا فرمایا میں نو پتا ہے آن دا سونے میں نو نہیں پتا میں نو نہیں پتا میرے آقا نے فرمایا کہ جبریل اے راضی اگلہ نے یا خدا جاندہ یا میں جاندہ یا میں جاندہ یا خدا جاندہ انہوں نے ایک راضی گال اوہ میں تو اجڑے سامنے ارض کرا اجازت ہو ٹائم میرے کل صرف پانچ منٹ باقی رہا گیا بیس منٹ تھے انشاءاللہ گفتگو میں ختم کرنی اوہ راضی ایک گال میں سنامل لگا میرے آقا بیٹھے غلامہ دے بچ حضور اٹھ کے چلے گئے غلامہ دے بچ اٹھ کے چلے گئے غلامہ نو سکون ناوے کدی اہدر ویکھن کدی اہدر کدی اہدر سرکار نظر نہیں آرہے حضرت انش فرمادے نے میرا دیل نہ لگے تو میں اٹھ کے نہ تو سرکار نو لبن ٹوڑ پیا کوئی اسے آبی اہدر لبن لگا جاندہ کوئی اہدر کوئی اہدر کہن دے نے میں اہدر لگا جاما سرکار دی خوشبو آرہی ہے تو میں اہدر لگا جانا اب آبی دی بکار حضرت انش فرمادے میں تلاش کاردہ کاردہ جا کے بے کھیا ایک باغ دے کو لو خوشبو پیاں دیئے باغ دا دروانہ باندے دیوارہ یو چیانے چار کو پھیر دروارہ دروانہ بھی باندے یار دیو خوشبو پیاں یار دیانے میں اکھیا میرا یار ایتھے یہ چلو یار دو تلاش کرنے یاؤں کہ دے میں چکر لاؤں لگا پی آؤں چار جو پھیرہ بے کھیاؤں کی تو دیوار نیوی ہو بے گی اندر داخلے ہو جاں مانگاؤں کہ دے دیوارہ یو چیانا خوشبو پیاں یار دیانے ایسی خوش پھول نہیں ہے کسی پھول میں جیسی میں رے نبی کے پسینے میں ہے حضرت سر رضی اللہ تلاش کرنا کرنا آؤں بے کھڑا پیک جگہ تو پانی پیابار نکل دائے پانی نکل دائے سراخ بنے آؤں میں سراخ دے بچوں دی اندر داخلے ہو گیا پتھر لگے ہو میرا جسم چھلے آگے آؤں خون سمن لگ پی آؤں میں بے کھڑا میرا یار آؤں بے کھڑا جائے سہابی پکھا بے کھڑا جائے میں جا کے کھڑا ہو گیا میرے پاک نبی فرما آؤں انس کی بن آئیں میں کر سون یا تیرے پیار دے بے چاہ یا دروازہ بند میں کھڑ کھڑا یا نہیں آؤں آؤں ندی دیا بی عد بی نائے ہو جا بے سراغ بھی تو داخل آؤں جس مچ لیا گیا آؤں میرے آقا فرما آؤں آج پھر ساتھ ایک کام کر دے سون یا کام کی کر لائے فرما یا لے بار لگ جاؤ نال اعلان کر جاؤ کہیں جا جاؤ جنہ اللہ الہ اللہ محمد رسول لگ دیتا آؤں محمد اللہ دیتا جنہ رسول پاک تو قربان ہو گیا جنہ رسول پاک تو ایک قربان حش گیا پاس یو دین دی دا سامان ہو گیا جنہ حس ٹم م gosp ری ہو موسیقی 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 آقا سارے جنت چھتے چلے جانگے پر مقام تے نہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جنہیں آنکھیں جنت چھ جانا ہے انہیں انہیں جنت چھ جانا ہے جنہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا دیتا مگر وہ مقام تے مرتبہ انہیں کہا ایک لکھ چھو بھی ہزار نبی جمع انہیں سونیا پتہ لگ جاوے اینا دے چیرے چمک دے انہیں اینا دے موما چھو خشبوما آ دیا انہیں تے سونیا جیڑا قرآن پڑھے گا خشبو آوے گی درود پڑھے گا خشبو آوے گی غضو کرے گا چیرے چمکنگے نا تے سونیا اس واسے میں آنا کہ اے عمل لوگ عملہ تو پچھے نہ ہو جان عمل جیڑا او تو آنے بارگاہ دوش پچھاوے گا جتے تساں ہوگے او تھے ہی ہووے گا میرے پاک نبی نے عمر نو پھر کے سینے نہ لایا پر میں لوگو سن لو عمر دی زبان بھی چھجدوں بھی بول دائیں میرا خدائی عمر دی زبان جو ہمیشہ ساتھ نکل دائیں میرے پاک نبی نے عمر دی تصدیق بھی کی تھی حضرت انصرت او رحمت علی گال میرے نبی دار سے بھی دیتی او جڑی میراج دی رات اللہ نے رازیاں گلہ کی تھی آنا حکمتیں میراج سی اللہ نے بیان بھی فرما دیتی حضرت دی وقار جشنے میراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے سلسلے دے اندر کل انشاءاللہ اشادی نماز تو بعد جامعہ مجلس صدیقیہ غوثیہ دے اندر جتے دوسرے ہیں پہلے میں جمعہ دا خطبہ کر کے آنا اوہ سمسٹر دے اندر عظیم و شان مافلے ملاد مصطفیٰ ہوگی